نمسکار کسان بھائیو ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیو کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ کسان بھائیو آج میں آپ کو ایک ایسی دوائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بلکل فیری کی دوائی ہے اور بہتی سستی آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں یہ اکثر کر کے ہمارے آس پاس ہی ہم کو مل جاتی ہے ہمارے گھر آنگن میں یہ پودے ہوگے رہتے ہیں تو کسان بھائیو گاؤں دیات میں تو اکثر کر کے ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ہمارے پسوہ میں یہ رامبان کا کام کرتے ہیں کسان بھائیو اتنا اوسدیہ پودہ کی اوسدیہ جگت میں اس کا ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور کسان بھائیو میں آپ کو اس پودے کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک نیم کا پودہ ہوتا ہے اگر آپ کے آس پاس ہے آپ کے گھر آنگن میں ہے تو کسان بھائیو آپ اس کا پسوہ پر استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی سادہ اور سمپل طریقہ ہے کسان بھائیو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کے پسوہ اگر اسے آرام سے کھا لیتے ہیں تو کوئی دکت پریشان نہیں ہے اگر آپ کے پسوہ اس کو نہیں کھا پاتے ہیں اس کی پتی ہو تو آپ ان کو چھوٹے سے ہی عادت ڈال لیں ایک ایک دو دو پتہ ڈال دینے کی تو کسان بھائیو ان کی ایک عادت پڑ جاتی ہے یہ میں نے اپنے پسوہ کو سبی کو اس کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ میں آپ کو ایک نجر اس کی دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کسان بھائیو اس کے گنوں کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں اس کو ہمیں اپنے پسوہ سے دینے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں تو کسان بھائیو اس کے دینے سے جو ہمارا پسوہ ہے اس کی جو پاچن کیلیا ہے سب سے پہلے تو بہت ہی تیج ہو جاتی ہے اس کو یہ درست رکھتا ہے دوسرا یہ کسان بھائی جو ہمارے پسو میں کھون کا سنچار ہوتا ہے اس کو یہ کافی ساف کرتا ہے اور تیسرا کسان بھائی جو ہمارے پسو کی آتے ہوتی ہیں ان میں یہ کافی اچھے سے ساف رکھتا ہے اکثر کر کے جو ہمارے چھوٹے پسو ہوتے ہیں ان میں دیکھ یہ سمجھ جاتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو جاتے ہیں یعنی جنہیں جون کے نام سے بھی جانتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ ان کو نئی ہونے دیتا ہے اگر سمیں سمیں پر آپ اس کو دیتے ہیں اور تیسرا بڑا فائدہ کسان بھائیوں ہمیں یہ مل جاتا ہے جب ہمارے پسو کی آتے سوست رہیں گی کھون کا سمچار اچھے سے ہوگا پاچن کیلئے تیج ہو جائیں گی تو ہمارا پسو جو ہے پیٹ بھر کے ہراشا رکھائے گا اور کسان بھائی جب ہمارا پسو پیٹ بھر کے ہراشا رکھاتا ہے تو اس سے دودھ کی ماترہ بھی بڑھنے لگتی ہے تو یہ کئی فائدے کسان بھائیوں یہاں پر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں آپ اپنے پسو کو اگر ایک مہینے میں ایک دو بار اس کو کھلا دیتے ہیں تو کسان بھائیوں جو ہمارے پسو کا سرئیر ہے وہ بیماریوں سے لڑنے کے لئے چھوٹی موٹی جو بیماری یا ہمارے پسو میں اکثر کر کے آتی رہتی ہیں ان کے لئے یہ پرتی روڈی ہمارے پسو کے سرئیر کو بنا دیتا ہے یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے ہمارے پسو کا بچا ہو جاتا ہے تو کسان بھائیو یہ کافی زیادہ فائدہ اس کے ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کیول مہینے میں ایک دو بار کچھ ٹینیا لے کر آپ اس کو کھلا سکتے ہیں اگر آپ کے پسو آرام سے کھا لیتے ہیں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے اگر نہیں کھا پاتے تو چھوٹے سے ہی آپ اس کو دو دو چار چار پتے ڈال کر اس کے عادت ڈال لیں میں نے اپنے پسو کو دیکھیں اس کی کافی عادت ڈالی رہا ہے یہ سارے پسو بہت ہی چاپ سے اسے کھاتے ہیں تو کسان بھائیو یہ تھی ایک سادہ اور سمپل سی جانکاری ایک نئی کسی جانکاری کے ساتھ کسان بھائیو اگلی ویڈیو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائیو کو نمشکار